موسیقی اسلام علیکم میری کچن میں میری پیاری ویورز کو مجھے سننے والوں کو مجھے جانے والوں کو میرا پیار بھرا سلام آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں مرادبادی چکن پلاو کی ریسپی اسے مرادبادی چکن بریانی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی خوشبودار بن کے ریڈی ہوتی ہے تو ریسپی سچارٹ کریں گے بسالوں میں میں نے سب سے پہلے لیا ہے یہاں پہ گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے کٹاوہ دھنیا بھناوہ کٹاوہ دھنیا لیا ہے میں نے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے سانف پاورڈر جس کو میں نے سانف کو میں نے پیس لیا تھا پاورڈر فارم میں اور یہاں میں نے گرم مسالے لیا ہے کالی مرچ ہے جاویتری ہے لانگ سابس سیرہ اور دیس پتے تارچینی پادیان چھوٹی لیچی بڑی لیچی دھائی لیلی میں نے چماتر ہے اور چماتر کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے ہری مرچیں جن کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اور یہاں میرے پاس لیمن جوس ہے اترک لیسن کا پیسٹ اور یہاں پہ میں نے پیاس لیا ہے جس کو میں نے پارک سلائس پہ کٹ کر لیا ہے تو جلدی سے ریسپی سٹارٹ کریں گے اور آ جاتے ہیں چکن کی طرف یہاں میں نے چکن لی ہے 1 گیجی جس کو میں نے دھوکے بہت اچھے سے فریش کر لیا اب سب سے پہلے چکن میں جائے گا اترک لیسن کا پیسٹ اترک لیسن کا پیسٹ اس میں میں ایڈ کروں گی 2 تیبل سپون 2 تیبل سپون اترک لیسن کا پیسٹ چلا گیا اس کے بعد اس میں جائیں گے مسالے مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا کٹاوہ دھنیا بھناوہ کٹاوہ دھنیا جس کو میں نے کرش کیا ہوئے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹیبل سپون یہ چلا گیا اس کے بعد اس میں میں نے صوف ایٹ کی ہے صوف کو میں نے پیس لیا پارڈر فارم میں صوف اس میں جائے گی 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون صوف چلے گئی اور اس کے بعد اس میں جائے گا گرم مسالہ گرم مسالہ اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون پساوہ گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون اس میں وہ ہم نے ایٹ کر دیا اس کے بعد میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ہری مرچے کوٹی وی ہری مرچے جن کو میں نے چاپ کر لیا تھا اچھے سے اور دس سے پندرہ میں نے ہری مرچے لی جن کو میں نے چاپ کیا اور وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی اس کے بعد اس میں جائے گا لیمن جوس ون لیمن لیا جس کا میں نے جوس نکال لیا وہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے لیمن جوس اس میں چلا گیا اس کے بعد اس میں جائے گا دھائی دھائی پہنے لیے ہے ون کپ جس کو میں نے بہت اچھے سے پھیٹ لیا ہے اور اس میں اب ہم دھائی ایڈ کر دیں گے ون کپ کے قریب اس میں دھائی چلا گیا اور بہت اچھے سے چکن کو ہم مکس کر لیں گے ان مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کریں گے تو یہاں میں نے اس میں ون کپ کے قریب دھائی ایڈ کر دیا اور دھائی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں سالٹ سالٹ میں اس میں ٹو ٹی سپون سالٹ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور باقی جب ہم رائس ایڈ کریں گے تو اس کے بعد سالٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے سالٹ بھی ایڈ کر دیا اس کے بعد چکن کو ہم بہت اچھے سے ان مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کر لیں گے بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ چکن جو ہے بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے سارے مسالوں کے ساتھ میں نے اس میں مکس کر لیا ہے تو ابھی اس میں میں ثابت کر مسالے بھی ایڈ کروں گی چکن جو ہے وہ بلکل اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے آ جاتے ہیں اب ہم اپنے پیاس کی طرف تو یہاں میں نے پین لے لیا اس میں میں نے ون کپ کے قریب آئل ایڈ کر دیا آئل ایڈ کرنے کے بعد آئل گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں پیاس پیاس میں نے لے دی 3 میڈیم سائز جس کو میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا پیاس کو باریک سلائس میں کٹ کر لیا اور یہاں پہ میں پیاس کو فرائی کروں گی اور بلکل کولڈن لائٹ پرون سا ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہاں میرے جو کرم مسالے ثابت رہ گئے تھے یہ سارے میں اس میں ایڈ کروں گی جس میں میرے پاس جاویتری تھی لونگ کالی مرچ اور دارچینی بادیان کی پول چھوٹی لیچی بڑی لیچی اور یہاں میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب سیرہ لیا تھا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد کم سے کم اس کو ہم آدھی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے میرینیٹ کر کے اور جب تک ہم اپنے پیاس کی طرف آئیں گے پیاس کو کولڈن فرائی کریں گے اور یہ جب تک چکن جو ہے ہماری میرینیٹ ہوگے اس کو ہم رکھ دیں گے تیس میرینیٹ کے لیے تو اس کو چھوڑ دیں گے آ جاتے ہیں پیاس کی طرف پیاس ہماری گولڈن فرائی ہو چکی ہے تو یہاں پہ اپنے پیاس کو ہاف پیاس جو ہے وہ میں نکال لوں گی اور پیاس بہت اچھی سی لائٹ سی گولڈن فرائی کرنی ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے جو بہت اچھا سس کا پیاس کا کلر آ چکا ہے میں نے پیاس آدھی نکال لی اور آدھی پیاس میں نے جو اپنی چکن میرینیٹ کر کے رکھی دی وہ اس میں ایڈ کر دی اور یہاں پہ چکن کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ چکن مکس ہو چکی ہے اور اب میں سمیٹ کرنے جا رہی ہوں ٹیمارٹر میں نے لیے تھے دو ٹیمارٹر میڈیم سائز جس کو میں نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا پیل اس کے آف نہیں کیے وہ ہم نے سمیٹ کر دیا اس میں کوئی پانی نہیں جائے گا اس میں دھائی گیا ہے اور ٹیمارٹر ہے ان سب کا اپنا پانی ریلیز ہوگا اور چکن کا بھی اپنا پانی تو اسی میں جو ہماری چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے جیسے ہی ٹینڈر ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں میں اس کو کور کر دے رہی ہوں جیسے ہی چکن ریڈی ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے رائس تو یہاں پہ جو ہے چکن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہے اور اس میں کوئی ہم نے پانی ایڈ نہیں کیا تھا تو یہاں پہ میں رائس ایڈ کرنے جا رہی ہوں رائس میں نے لیے تھے سیون ففٹی گرام تو یہاں میرے پاس تین گلاس رائس ہو گئے تو اس سے چھے گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم جا رہے ہیں سالٹ ایڈ کرنے کیونکہ سالٹ اس میں کم ہے تو یہاں میں نے سالٹ اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کر دیا آپ نے بھی ٹیس کے حساب سے ایڈ کرنا ہے چار سے پانچ ہم نے اس میں ہری ملچیں ایڈ کر دیں اور یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں بوائل آئے گا اس کو میں کور کر دوں گی رائز جو ہیں ہمارے یہاں پانی بلکل سوک چکا ہے اور رائز بلکل آپ کو دیکھ رہے ہیں اب میں اوپر سے ایڈ کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر اور ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے سانف پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر اوپر سے اور سانف پاورڈر یہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے جو پیاس فرائی کر کے رکھی تھی وہ میں اوپر سے اس میں ایڈ کر دوں گی پیاس فرائی جو کی تھی وہ ہم نے اوپر سے ایڈ کر دی اس کے بعد میں نے لیا کیورا وارٹر کیورا وارٹر ٹو ٹیبل سپون میں نے لے لیا اس میں میں نے کلر کھوڑ لیا اور فوڈ کلر اور وہ اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد اس میں سب کچھ جا چکا ہے اور اب میں اسے کروں گی کور اور چھے سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو دوں گی دم پر یہاں جو ہے ہماری مرادہ بادی چکن پلاو بریانی بن کے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے اور چاول بھی کھلے کھلے بنے ہیں تو اب میں اسے کروں گی ڈیش آؤٹ اور ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میری مرادہ بادی چکن پلاو بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ایزی اور سمپل بریانی بنتی ہے یہ بریانی بنانا بہت ہی سمپل ہے اور بہت چٹپٹی بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی خوشبو دار بنتی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سمپل ریسیپی ہے اس کو سالٹ کے ساتھ کچھو مر کے ساتھ رائیتے کے ساتھ جس کے ساتھ جائیں سرف کریں اور کھلائیں اپنے دوستوں کو پیاروں کو ریسیپی اچھی لگے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے رکھی اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملوں گی ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بی لیگن کے بٹن کو پریس کر لیجئے اللہ حافظ